دیارے نور کی گلیوں میں بھوم کر آؤ مئے تہور پیو اور جھوم کر آؤ درے رسول پہ پہنچا تو یہ ندہ آئی ابو توراب کی چوکھٹ کو چون کر آؤ درے رسول پہ پہنچا تو یہ ندہ آئی ابو توراب کی چوکھٹ کو چون کر آؤ حضرات بات بولائے کائنات کی آئی ہے تو اصلاح کے طور پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ عظمتِ آلِ رسول بہت ضروری ہے جہاں حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہم اس پر عمل کریں وہیں دوسری بات یہ ہے ابھی میں جلال پر بیٹھ کر نگر سائٹ جلسے میں تھا آپ یقین جانے سنی نوجوان بے روزگار لڑکے پیسے لے کر کے کنوٹ ہو کر کے رافضی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے جب ہم لوگ یہ سنیں تو حیرت کرنے لگے اصل میں وجہ یہ ہے کہ بلگرام شریف مسولی شریف ایسی جو خانکاہیں ہیں جن کا مجھے علم ہے جو مسلکِ آلہ حضرت کے سچی عرم پردار خانکاہ ہیں اللہ حمدللہ لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس قوم میں اس سماج میں کہ وہ ایک نعرہ ہمارے سنی مسلمانوں کو دیتے ہیں دمات مست قلندر علی کا پہلا نمبر آج رافضیت کسی ناسور سے کم نہیں ہے آج قوم کے لوگ بس یہ نعرہ لے کر کے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھٹک جا رہے ہیں اللہ تعالی آپ یقین جانے ہیں عظمتِ آلِ رسول کے لیے ضروری ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت پر عمل کرتے ہوئے رہا جائے یہ آپ جان لیں یہ بہت ضروری ہے ورنہ آج ہمارے ایک دو مبارک پر شفیہ کے ساتھ ہمارے تھے معارضا المصطفیٰ مزبائی انہوں نے مجھے کل ایک لیڈیو کلیپ بھیجی ہے افسوس کا مقام یہ ہے اس میں دو تین باتیں اس نے کی اور صحابہ پہ کھلہ تبرہ بازی یارِ غارِ مصطفیٰ حضرتِ ابو بکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحوکوگالیاں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نحوکوگالیاں تو آپ یقین جانے ہیں آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ مسلکِ آلہ حضرت والا ہے یہ ہمارا پیر یا کسی اور کا ہے یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا لگاتے رہ جاؤ گے اسی نعرے سے گمراہ کر دیا جائے گا ہمارا جو مسلک ہے مسلکِ آلہ حضرت اس میں یارِ غارِ مصطفیٰ حضرتِ ابو بکر کا پہلا نمبر سبان اللہ یارِ غارِ مصطفیٰ حضرتِ ابو بکر کا پہلا نمبر تو یہ تمام چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ولما سے قریب ہو دین سیکھو اور سمجھو ورنہ خاص کر کے جو بے روزگار لکے ہیں پڑھے لکے بھی نہیں ہیں وہ بیچارے بھٹک جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں حقیدے کی حفاظت فرمائے عظمتِ آلِ رسول کی بات آئی پروسی ملک کے سوشل میڈیا سے بنے ایک ہمارے بڑے عزیز دو شاعر فائق اور عابی بڑے اچھے شاعر ہیں انہوں نے کہا تھا بہت پہلے کہا تھا کہ خود کو یوں برسرِ پیکار صحابہ نے کیا خود کو یوں برسرِ پیکار صحابہ نے کیا عالمِ کفرنگو سار صحابہ نے کیا لیکن صحابہ نہیں ہوتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں وہ کہتے ہیں خود کو یوں برسرِ پیکار صحابہ نے کیا عالمِ کفرنگو سار صحابہ نے کیا اور نکھا کے سرکار کو جامع کیا اپنے تنکہ نالِ سرکار کو دفتار صحابہ نے کیا اب وہ شعر ایک شعر حضرت کی تقریر کے حوالے سے بہت تیجی سے سن لیں میں اہلِ موکد میں سنہ کار وغیرہ میں اکرام کی طور پر چاہتا ہوں میں دعائیں چاہتا ہوں اور آپ بجال بولدے یا حسین یا حسین ہم حسین والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے نہ اہلِ بیتِ اطحار کو چھوڑ سکتے بولدے یا حسین یا حسین بھئی ہاتھوں کو اڑا کے بولے یا حسین یا حسین میں اہلِ مودت میں سناتار وغیرہ شبیر کے بابا کا نمخ خار وغیرہ شائری سے شغف رکھتے ہیں اور جو لوگ شائری سے شغف رکھتے ہیں وہ سباناللہ ضرور کہیں گے میں اہلِ مودت میں سناتار وغیرہ شبیر کے بابا کا نمخ خار وغیرہ میں اہلِ مودت یہ ہمارے بھائی شہن شاہ ترنم نور آرہے حضرتِ قاری نور علی صاحب بھائی فریاد علی صاحب یہ تشریب لائے شیر سنیں اہلِ بیة اتحار سے محبت ہے بلگرام سے محبت ہے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے میں اہلِ موضدت میں سناکار وغیرہ شبیر کے بابا کا نمثار وغیرہ اور آئیں ذرا دیوانایں شبیر کے آگے مول بھی جو اہلِ بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں معلوم ہیں بڑئے علم والے ہیں ان کے لئے ہے میں علماء اکرام سے دعائیں لیتے ہوئے آئیں زرا دیوان اے شبیر کے آگے یہ علم کے مارے یہ علم کے مارے یہ سمجھدار وغیرہ آئے زرا دیوان اے شبیر کے آگے آئے زرا دیوان اے شبیر کے آگے اب یہ قلندر سمجھ گئے تو آپ سمجھ لیجئے اب ہر کو ہی سمجھ جائے گا کسی نے کہا تھا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں بنیاں ہوں میں دیسی گھی ہوں بنیاں کے دکانوں میں نہیں ملتا یہ بچارے قلندر آدمی ہیں یہ سمجھ گئے تو آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے بول دےیا حسین میں اہل مودت میں سناکار وغیرہ شبیر کے بابا کا نمک خار وغیرہ آئے زرا دیوان اے شبیر کے آگے یہ علم کے مارے یہ سمجھدار وغیرہ یہ علم کے مارے یہ سمجھدار وغیرہ اب یہ شیر سنیں کہ کم ظرف تو بیعت کا سوال ان سے کرے گا کم ظرف ارے قسم خدا کی اگر آپ سمجھ جاتے تو کھڑے ہو کے نہ رہنا جاتے میری عادت ہے چاند بدری سے پردہ ہٹایا جائے یا میں اس میار کا نہ شاعری اس میار کی نہ شاعری کرتا ہوں نہ پڑتا ہوں آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن آقا حسین سے محبت ہے تو بول دے یا حسین یا حسین یا حسین نمخ خار وغیرہ سناخ خار وغیرہ آئیں ذرا دیوانیں شبیر کے آگے یہ علم کے مارے یہ سمجھدار وغیرہ کم ظرف تو بیعت کا سوال ان سے کرے گا کم ظرف تو بیعت کا سوال ان سے کرے گا تھوکر پہ رکھیں جو تیرا دربار وغیرہ بہت سوائی سیادی صاحب بہت سوال کم ظرف تو بیعت کا سوال ان سے کرے گا تھوکر پہ رکھیں جو تیرا دربار وغیرہ ایک خندے ایک خندے اصغر کی ذرا تاب تو لائیں خندہ یہ فارسی لفظیں ہسنے کے معنی میں موسکر ہے یہ خندہ خندیدن ہسنے کے لئے بولا جاتا ہے ایک خندے اصغر کی ذرا تاب تو لائیں ایک خندے اصغر کی ذرا تاب تو لائیں ایک خندے اصغر کی ذرا تاب تو لائیں یہ تیرے سپاہی یہ کمادار وغیرہ یہ تیرے سپاہی یہ کمادار وغیرہ حضرات بلہ کسی تمہند و تاخیر کے میں گزارش گزار ہوں میرے عزیز دوچ